انہوں نے ذرا واضح کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آج آپ بات بتائیں ان کو مخاطب ہوں ایک میرے یوتھ کو دوسرا انہوں نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو اور تیسرا انہوں نے کہا میرے سوشل میڈیا کے ٹائگرز کو کہ یہ جو چوبیس تاریخ ہے اس چوبیس تاریخ کی جو فائنل کال ہے یہ آپ لوگوں کی لیڈرشپ ہے کیونکہ جو یوتھ ہے ہمیشہ یاد رکھیں انہوں نے ہمیشہ کہا ہے کہ میرے یوتھ جو اپنے پاکستان کے لیے کھڑے ہوں گے اور اپنے مستقبل کے لیے کھڑے ہوں گے انہوں نے کہا ہے کہ یہ آپ پاکستان کے لیے نکلیں اس سے انہوں نے جب کال دی تھی انہوں نے کہا تھا پاکستانیوں کے لیے یہ کال ہے اور جب ہمارے جو پاکستانی یوتھ ہیں ان کے لیے خاص طور پر اس لیے کہا ہے کیونکہ یہ آپ کا مستقبل ہے آپ نے اس ملک کو چھوڑ کے نہیں جانا کیونکہ آپ لاکھوں کی تعداد میں جو چھوڑ کے جا رہے ہیں اپنے ملک کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے آپ نے اس کے لیے کھڑے ہونے آپ نے اس کو بچانے اوورسیز پاکستانیوں کا رول تو بہت اہم ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ وہ اپنے اوورسیز پاکستانیوں کو یاد بھی کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں ان کا جو خواب ہے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ ہمارے اوورسیز پاکستانیز آ کے پاکستان میں انویسمنٹ بھی کریں گے لیکن ان کو یہ پتا ہے عمران خان کو کیونکہ وہ باہر بہت سفر کرتے ہیں اور بہت ملاقات کرتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں سے کہ ان کو پاکستان کے لیے بہت درد ہے وہ پاکستانیوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو اس لیے درد ہے پاکستان کے لیے جب باہر جاتے ہیں تو آپ کو اپنے ملک کی قدر بہت زیادہ آ جاتی ہے تو اس لیے جو آپ پاکستان میں بیٹھے میں آپ اسی طرح اس کی قدر کریں پاکستان کی جیسے کہ باہر جا کر ہمارے پاکستانیوں کو ہوتا ہے اس لیے چوبیس تاریخ ایک بہت اہم تاریخ آ گئی ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ چوبیس تاریخ کی تیاری کرنا شروع کریں اور تیاری کے لیے انہوں نے کیا کہا ہے تیاری کے لیے انہوں نے کہا ہے آپس میں مل کر آپ بیٹھیں اور یہ دیکھیں کہ ہم نے مل کر جانا کیسے ہے یہ نہیں ہے کہ صرف آپ ان پہ بوجھ ڈالیں جس پہ آپ کہتے ہیں کہ ٹکٹ ہولڈرز کے اوپر کہ وہ بند بس کریں پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ بیس دس پندرہ بیس گاڑیاں جب اکٹھی ہوتی ہیں تو پھر آپ ان کو وہ ٹارگٹ بن جاتی ہیں اور پھر ان کو سب کو اریسٹ کر کے لے جاتے ہیں کیونکہ آپ نے چوبیس کو آئینی آپ کا کیونکہ یہ آئینی حق ہے کہ آپ چوبیس تاریخ کو اپنا اتجاج کر سکتے ہیں اسے آپ کوئی illegal کام نہیں کر رہے کیونکہ پورا من ہے لیکن کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کتنی رکافتیں ہوتی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آپ آپس میں بیٹھ کے پلاننگ کریں آپس میں تھوڑے سے تھوڑے گروپ شروع کر دیں گھروں میں بیٹھ کے پلاننگ کریں کہ آپ کوئی جب آپ ایک آئینی چیز کر رہے ہیں آپ کو کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورتی ہے ہاں وہ جو مریم نواز کی پولیس ہے کیونکہ خود تو وہ کہاں سفرزلن میں بیٹھی نہیں ہے تو ان کی جو پولیس ہے ان کو پیچھے یہ انسٹرکشن دے گئے گئی ہیں کہ ان سب کو پکڑ لو کوئی فکر نہ کریں کتنوں کو پکڑ لیں گے عمران خان نے کہا کہ اگر میں جیل میں بیٹھا ہوں انشاءاللہ جو بھی اریسٹ ہوتے ہیں کتنے کر لیں گے دس ہزار بھر دیں گے یہاں تو کپیسٹی نہیں ہے آپ فکر نہ کریں اگر اپنے حق کے لیے کھڑے ہونے تو یہ آسان راستہ نہیں ہونا چاہیے ایک ہمیں ان مہرونوں سے گزرنا ہے تاکہ ہمیں احساس ہو کہ ہماری آزادی کتنی قیمتی ہے جب انشاءاللہ ہمیں ملے گی اور جو سوشل میڈیا کے حالانکہ عمران خان نے کہا میرے سوشل میڈیا کے جوان تو ہم نے ان سے کہا کہ تو اسیسی سال کی تو آنٹیاں بھی اس کے اندر ہیں تو آپ ان کو مس اٹ کر گئے کہ ان کا بھی ایک رول ہے تو آپ پلیز آئندہ صرف یوت کو نہ یاد کریں ہماری خواتین کو بھی یاد کریں جو سوشل میڈیا میں ہیں خواتین کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے خواتین کو کہا ہے کہ ضرور حصہ لیں لیکن خواتین احتیاط بھی کریں اس سے انہوں نے جب کہا ہے پہلا بیغام دیو وہ یود کے لیے دیا ہے اوورسیز کا ہو گیا یہ تین کٹیگریز کو انہوں نے کہا ہے اور انشاءاللہ کراچی اور کوئٹا کے لیے کراچی اور کوئٹا کے لیے انہوں نے کہا ہے آپ اپنے سوبوں کے اندر کریں انہوں نے شہر نہیں کہا انہوں نے سوبہ کہا ہے کہ اپنے سوبوں میں آپ کریں کیونکہ بہت فاصلہ ہے آپ آئیں گے اتنی رکافتیں ہوں گی آپ کو راستے میں بہت تنگ کریں گے تو آپ اپنے سوبوں میں کریں یہی عمران خان نے کوئی شہر کا نام نہیں لیا انہوں نے اپنے سوبہ کہہ دیا تو کراچی اور بلوچستان کے لیے انہوں نے یہ کہا تھا باقی چوبیس تاریخ فائنل ڈیٹ ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایک دفعہ جب ہم آئیں گے تو ہمارے جو مطالبات ہیں عدویہ کی آزادی کے سٹولن منڈیٹ کے اور آپ قیدیوں کی رہائی جو بے گناہ قیدی ہیں ان کی رہائی کے لیے اور اپنے مستقبل کے لیے تو ہم انشاءاللہ جب تک ہمارے مطالبات یہ نہیں مانتے جو انصاف اور بالکل سچے مطالبات ہیں تو اگلا نالائمل تب ہی ہوگا جب ہم یہاں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مجھے بتائیے گا کہ جو پچھلے دو احتجاج ہوئے ہیں ایک اٹھائی ستمبر کا اس کے بعد پانچ اکتوبر کا ظاہر ہے اس میں جس طرح سے وہ کی گئے اس کے اور ریزلٹ اورینٹڈ نہیں تھے وہ اب جو کہ فائنل کال دی گئی ہے کیا اگر اسی طرح پھر ہوا کہ لوگ آدھے راستے سے واپس گئے یا جس طرح پانچ اکتوبر کا ڈرامائی انداز میں احتجاج قتم ہوا اسی طرح سے پھر ہوا تو کتنا کتنا لاز ہوگا پارٹی کے لئے میرا خیال ہے یہ امراند خان کی کال ہے اور ان کی فائنل کال ہے وہ میرے خیال میں جیسے پارٹی والوں نے کہا ہوگا کہ پریپریشنز کے لئے ہوگی ہمارا پاکستان کے لئے بھی ہم اگر فیملی کھڑی ہے ہم پاکستان کے لئے ان کے اپنے بھائی کے ساتھ پاکستانی ہیں اور ہم پاکستان کے لئے بلکل ساتھ ان کے ساتھ شامل ہیں لیکن ہمارا جو ہمارا دل اور میرے خیال میں پاکستانیوں کا بھی دل ہے کہ امران خان کو بے گناہ جو قید میں بیٹھے ہم ان کو رہا کروائیں میں یہ بتاہیے گا کہ آپ اتجاج کی کال دی گئی ہے اسلامباد کی طرف نہیں آئیں گے اپنے اپنے اشاروں کے اندر اتجاج کی آئیں گے نہیں نہیں صرف کراچی انہوں نے کراچی اور بلوچستان صرف ان کی بات کی ہے کہ اپنے انہوں نے استعمال کیا تھا کراچی اور بلوچستان کا کہ بہت دور ہے اور راستے میں رکاوٹیں ان کے لئے بہت مشکل ہوگا وہ اپنی جگہ پہ اپنے شہروں اپنے صوبوں میں اتجاج کریں چوبیس کو انہوں نے صرف یہ بتایا پانچ اککوبر کو جو اتجاج ہوا تھا جس میں علی امین بھی کچھ دیر کے لیے ڈی چوک کے قریب پہنچے تھے لیکن کوئی بڑی قیادت باقی جو ہے ہمیں نظر نہیں آئی ہم اس کو قبر کر رہے تھے وہاں کے قیادت کے لیے کیا میسیج دیا ہے کیونکہ کوئی نہ کوئی تو عوام کو لے کر نکلے گا یا پھر عوام اپنے آپ کے تہی نکلے گی ایک سیکنڈ انہوں نے سوال پوچھا امران خان نے آج سب کو براہ راست اپنا پیغام دیا ہے اور کسی کو یہ جو آپ کہتے ہیں کہ جب تک میرے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہوگا میں نکل نہیں سکتا کیوں اپنے ملک کے لیے تو ہم نے خود ہی نکلنا ہے ہم بھی تو خود ہی پہنچتے ہیں ہمیں کوئی لے کر تو نہیں آ رہا ہوتا یہ سسٹم کے لے کر آنے ہم اپنے وسائل اگر اچھا فنڈریزنگ کر لیں آپ کو بس کا ٹکٹ چاہیے تو آپ اپنے محلے میں سے کر لیں اتنا جوش تو رکھیں نا کہ آپ اپنی مدد آپ کے اندر آ نہیں سکتے کیسے نہیں آ سکتے اور جو اس وقت بگتہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت جو ترامیم تھی چھبیس بھی ترامیم آنی تھی اور ایم این ایس کو یہ ان کے اوپر ظلم کر رہے تھے ان کو افعہ کر رہے تھے اس لئے تب ایم این ایس کو کہا گیا تھا کہ آپ باہر سامنے نہ آئیں آپ کو یہ پتہ ہے اس سے ایم این ایس وہاں موجود نہیں تھے اس باری تو میرا خیال ہے سارے ایم این ایس اور سارے ایم پی ایس سب سے آگے اکٹھے اکھڑے ہوں گے وہاں پہ انشاءاللہ میرم یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے جو احتجاج بہتا ہے کہ وہ کس طریقے سے لوگوں کو کس طریقے سے لانا ہے اور کس رستے سے نکلیں گے اور کیا کوئی ایسا کمیٹی بنائی گی ہے پی ڈی ای کے اندر سے کوئی ہے دیکھیں مجھے آپ دکھاتے دیں نا کردر کنٹینر ہے میں خود ہی سوچ لوں گی کیسے لے کر آنے کیا مطلب ہے اس کے لئے کمیٹی نہیں چاہیے دیکھیں اس وقت آپ نے خود اپنا راستہ بنانے ہیں اور ہمیں پتہ کہ کہاں کہاں کنٹینرز ہوں گے پھر ہم نے یا کھیت میں سے آنا ہے جو یہ جو بلکل غیرانی چیز کرے گی مریم نواز کیونکہ یہ اس کا صوبہ ہے اور اسلامباد میں جب پہنچیں گے تو شباز شریف کا صوبہ ہے خود تو یہ سویڈزلینڈ میں بیٹھے ہیں تو ہمیں انہوں نے کنٹینر کے پیچھے کر دینا ہے پھر ہم بھی ایک دن کنٹینر سے سائٹ سے کھیت میں سے اتر کے گزر گئے تھے تو اس کے اندر آپ اس کے لئے کمیٹی کہاں سے آپ بتائیں کہ کمیٹی آپ بتا دیں نہ کدھر سے گزرنا ہے دیکھیں سارے اپنی اکل استعمال کر سکتے ہیں پلیز یہ آپ باری باری پوچھتے ہیں کہ کون لے کر جائے گا یہ زیادتی ہے لوگ خود آ سکتے ہیں جب کارکون نے نکلے کوشش کر رہے تھے بہت سے لوگوں کو راستہ بھی کرتار کر لے گیا پنڈی میں بہت بڑے آپ کے کارکونان کی تعداد تھی جو موجود تھی کہ اگر وہاں سے پرمین گھنڈاپور آتے ہیں تو ان کے ساتھ اسلام بات جائیں گے موٹر ویپر آرمی لیکن ساری صورتحال تھی لیکن پنڈی کی قیادت نے ویڈیو پیغامات چل رہے تھے لیکن وہ سامنے نہیں آئے اس کے بعد کہا ہے اجارتہ کے امیران خان صاحب انہوں نے باقیدہ ان پر ناراضگی کا اظہار کیا کہ وہ لیڈ کیوں نہیں کیا اب صورتحال یہ کہ اگر لوگ نکلتے ہیں ان کو ریسپی کیا جاتا ہے لیکن جو آپ کی قیادت ہے وہ پہلی سوشل میڈیا پر ویڈیوز جار گئی ہوتی ہیں پرانی ویڈیوز بھی اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ پولیس آئی ہے ہمارے گھر اور ہم یہاں پر نہیں ہیں اگر ایسی صورتحال کارکن کیسے نکلیں گے دیکھیں کیسے نکلیں گے جیسے ہم پہنچ گئے تھے ہم بھی تو ہم کون ہیں ہمارے پاس کوئی کوئی پلاننگ ہم اکیلے جو جب انہوں نے کال دی تو ہم ڈی چوک پہ پہنچ گئے تھے تو اریسٹ ہو گئے یہ تو اللہ کی مرضی تھی ہم نے تو افسوس تھا کہ ہم چار پانچ چار طریق اور پانچ طریق میں نہیں شرکت کر سکے لیکن آپ مجھے بتائیں کہ اگر میرے ہم اکیلے اگر پہنچ سکتے ہیں ہم پیدل چل کے کافی راستہ تھا ہم ڈی چوک کے اندر نہیں تھے ہم لیکن وہاں پہنچ تو گئے تھے تو اسی طرح ہماری ٹانگیں بازو اللہ تعالی سلامت رکھے ہم اپنی ٹانگوں پہ پہنچ جائیں گے آپ سارا دن یہ بات کرتے ہیں کہ جب تک کوئی مایوس ہو جائے گی جب عمران خان نے کال دے دی آپ مایوس کیوں ہوں گے آپ خود اپنے آپ کو لا سکتے ہیں یہ اپنے لیے آ رہے ہیں اپنے ملک کے لیے آ رہے ہیں آپ نے کس کے لیے کھڑے ہونا ہے اپنے ملک کے لیے کھڑے ہونا ہے جب اپنے ملک کے لیے نکلیں گے جیسے باقی جمہوریت دنیا میں جمہوریت میں ہوتا ہے لوگ اپنے ایک جس کو کاؤز کہتے ہیں ایک مقصد کے لیے نکل رہے ہیں تو آپ اگر مایوس ہو کر تو کوئی نہیں بیٹھے گا آپ نہ فکر کریں جو ہمیں رسپونس آ رہے ہیں نا کل سے ہم پریشان ہو گئے ہیں کہ سب کو سمجھ آگئے کہ عمران خان نے کال دیا ہے اور انشاءاللہ ہم پہنچیں گے ابھی پھر میں بیٹا میں پیسے پندرہ منٹ سے یہ کی چیز کہہ رہی ہوں ہم پہنچ جائیں گے سارے یہ بتائیے گا کہ یہ خبریں چادری ہیں گردش کر رہی ہیں پی ٹی آئی کے اندر ایک طبقہ ایسا ہے لیڈرشپ میں جو یہ چاہ رہا ہے کہ اس وقت اگراؤ کی طرف نہیں جانا چاہیے اور ہو سکتا ہے وہ عمران خان سے بلاقات کر کے اس کو پوسٹ فون بھی کروائیں جس میں کتنی کیا عمران خان مانیں گے یا اس میں کوئی اصلاح دیکھیں عمران خان نے کال پاکستانیوں کو دیا ہے عمران خان نے کہا ہے اپنے مستقبل کے لئے نکل لو اب وہ وقت آگیا ہے کہ میں یہ عمران خان کا میسیج نہیں لیکن میں اپنی طرف سے کہہ دیتی ہوں کہ آپ کے اپنے مستقبل کے لئے آپ نے نکلنا ہے عمران خان آپ کے مستقبل کے لئے اندر بیٹھے میں آپ اپنے مستقبل کے لئے کھڑے ہوں گے تو ہم اپنے بھائی کو بھی باہر لے آئیں گے پھر تو آپ اپنے مستقب کے لئے کھڑے ہو جائیں خود کھڑے ہو جائیں تاکہ انشاءاللہ ہمارے بھائی بھی باہر آ جائیں تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں اسے زیادہ آپ کیا کہیں